ڈلیہائی کورٹ نے پترکار ارنو گوسوامی اور ان کے ریپابلک ٹی وی چینل کو ششی تھرور کی پتنی سنندہ پشکر کی رہش سے مئی موت کے مامنے میں جوڑی خبریں دکھانے یا اس وصح پر ڈیبیٹ کرانے سے روکنے کی مانگ کو خارس کر دیا ہے حالکہ چینل سے کانگریس آنسد کے چپ رہنے کے عدیقار کا سممان کرنے کو کہا عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سمویدان کے تحت تھرور کو چپ رہنے کا عدیقار ہے اور کسی بھی وقتی کو کسی سوال پر بولنے کے لیے بات دے نہیں کیا جا سکتا جسٹس منمون نے اکستر پرنے کے فیصلے میں کہا کہ سنندہ کی موت سے جڑی کسی خبر کو چلانے سے پہلے چینل کو الیکچرونک پراروپ میں اس پر تھرور کی رائے جاننے کے لیے لکھت نوٹس دینا چاہیے عدالت نے کہا کہ اگر صحیح سمیں کے بھیتر تھرور جواب دینے سے انکار کرتے ہیں یا جواب نہیں دیتے ہیں تو انہیں بولنے کے لیے بات دے نہیں کیا جائے گا اور خبر اس سپسٹی کرن کے ساتھ چلائی جائے گی کہ انہوں نے ٹی وی چینل سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے عدالت نے تھرور کی اور سے داخل کی گئی تین یاچکاؤں کا نپٹارہ کر دیا تھرور نے نچلی عدالت میں ماملہ درج کیا تھا اور لمبیت رہنے تک اپنی پتنی کی موت کے سمن میں ٹی وی چینل اور گھو سامی کو خبریں دکھانے سے روکنے کے لیے یاچکا دائر کی تھی نیالے نے گھو سامی اور چینل کے خلاف تھرور کے دو کروڑ روپے کی مانحانی کے تین مقدموں پر یہ آدیش دیا کانگریس نیتا نے پترکار اور چینل پر سنندہ کی رہسے میں موت سے جڑی خبر کے پرسارن کے سمیں ان کے خلاف کتیر طور پر اپمان جنگ ٹپنی کرنے کو لے کر یہ ماملے دائر کیے تھے سنندہ 17 دسمبر 2014 کو دکھشینی دلی کی ایک فائیو سٹار ہوتل میں رہسے میں ہی پرستیتیوں میں مرد پائی گئی تھی ثرور کا آروپے کی ہوسامی اور ریپابلک ٹی وی کے وکیل 29 مے کو دیئے گئے آسواشن کے باوجود وہ ان کو بدنام کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں موسیقی